جو یوٹیوب پہ آپ وی لاغ کرتے ہیں اس پہ بڑے انٹرسٹنگ کومنٹس آتے ہیں اور میں پہلے وہ کومنٹس نہیں پڑھتا تھا اب میں لیٹلی آہ وہ کومنٹس پڑھنے لگاؤں تو ایک کومنٹ بہت زیادہ دلچسپ ہے اور اس میں زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ جب آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے اور میری عادت ہے کہ میں شروع کرتا ہوں جی ناظرین یہ سٹوری ہے اور یہ وہ تو وہ کچھ ایسا تاثر آ رہا ہے جیسے مجھے سلام کرنے میں کوئی اجتناب ہے یہ وہ تو آج سے ویڈیو سلام سے شروع کیے جائے گی السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ کا خوش ہے آپ تسلیح ہے تو ٹھیک ہے ایک اچھی بات ہے اگر آپ نے مجھے سجیسٹ کی تو مجھے ماننا چاہیے اور یہ تو یو ٹیوب کی بات ہو گئی اب ملکی صورتحال بڑی دلچسپ صورتحال ہے دو خبروں پہ بات کرنی ہے آج ایک خبر تو وہ ہے جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے مفتی سعید جو عمران خان کے نکاح خان اور جو نعیم الحق صاحب ہیں عمران خان صاحب کے دست راست بہت قریبی دوست امراض اور ایک خاتون ہیں اس میں اور وہ ابھی تک نہیں پہچانی گئی نا ان کی آئیڈنٹیٹی کا پتہ چلا ہے وہ آڈیو ایک لیک ہوئی ہے اور اس کا جو کانٹنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور دوسری خبر جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کل آہ ظاہر ہے ساری دنیا سارا پاکستان یا دنیا بھر میں جہاں پاکستانی آہ تھے وہ جشن منا رہے تھے پاکستان اور نیو زی لینڈ کے میچ کا پاکستان نے بڑی شاندار فتح حاصل کی لیکن پی ٹی وی سپورٹس پہ ایک بڑا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک طرح کی لڑائی ہوئی ڈاکٹر نومان نیاز جو اس شو کے ہوس تھے اور پاکستان کے لیجنڈ فاس بولر شاہب اختر کے درمیان معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ ڈاکٹر نومان نیاز نے انہیں اسی وقت شو سے نکل جانے کا کہا اور یہ اس وقت کہا جب دنیا کے ممتاز کرکٹر سیٹ پر موجود تھے یہ ٹرانسمیشن لائیو جا رہی تھی ویون ریچرڈ ڈیویڈ کاور یہ سب لوگ موجود تھے اور اس سے پاکستان کی بہت حظیمت ہوئی ہے غلطی کس کی تھی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن it's a very unfortunate انسیڈنٹ ہم دنیا ہم پاکستانی ٹیم مدتوں کے بعد فتح حاصل کر رہی ہے دنیا کے اتنے معروف کرکٹر پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ کومنٹری کر رہے ہیں وہ کومنٹس کر رہے ہیں شویب اختر اگری کیے ہوئے ہیں پی ٹی وی کے ساتھ سنائے ان کا معاہدہ ہے اور وہ اس ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ جو واقعہ ہوا it's a very very tragic incident اب ان دونوں خبروں پہ مزید بات کرتے ہیں اور وہ وہی بات کہ بھئی آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور جناب تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ سلام کیا سارا خوش ہے آپ آپ لوگ اچھا جو آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ آہ کافی اس میں آہ خطرناک چیز ہیں میں intentionally اس آہ ویڈیو میں اس آڈیو کو پیسٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ اس میں دیکھیں کچھ تو دینی طرح کے مسائل ہیں اور شرعی اور فقہی مسائل ہیں اس کے اوپر مجھ جیسا گناہگار آدمی کیا بات کر سکتا ہے اور میرا عمل علم بھی کم ہے اور عمل بھی کم تر ہے لیکن ایک مفتی صاحب جو عمران خان کے نکاح خواہ ہیں وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات important ہے نئی ملحق بہت ہی close اور sincere friend تھے وہ بھی اس سارے معاملے پر تشویش کا آہ شکار ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک اور دائرہ عمران خان کی شادی کے حوالے سے آہ بات ہو رہی ہے تیسی شادی کے حوالے سے ہم اس کے جو شرعی اور فقہی مسائل ہیں اس پر بات بالکل نہیں کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی شخص کا آہ ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے یا کم از کم اگر یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے تو میری یہ ثواب دید اختیار علم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر آہ بحث کروں دو باتیں اس میں بڑی important ہیں اس audio leak کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ audio اچانک leak ہوئی ہے اور اس کی timing بڑی خطرناک ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ بہت شدید تناؤ چل رہا ہے establishment میں اور عمران خان میں عمران خان جو بڑے سکون سے حکومت کر رہے تھے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے اب ان کی stability ون پیج والی کہانی وہ سب کچھ اس طرح نہیں رہا اب حالات آہ بدل گئے ہوئے ہیں ان کے لیے اس موقع پر یہ آہ ویڈیو آ جانا یہ بہت خطرناک بات ہے عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے یہ کسی قریبی دوست نہیں بنائی ہوگی جو ان کی صفوں میں تھا اور اس نے ان صفوں میں سے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی دھوکہ کیا تو کیا یہ واحد audio ہے کیا اس کے بعد کوئی ویڈیو بھی آئے گی یہ جو ہے ایک تو ہم نے اس کے بارے میں سنا اور کافی باوثوق ذریعیوں سے سنا کہ یہ آڈیو کی پہلی قسط ہے اس کے بعد ایک اور آڈیو آئے گی جو شاید آج شام تک آ جائے جس میں اس سے بھی خطرناک باتیں ہیں اور پھر اس کی کوئی ویڈیو فارم بھی لیک ہوگی یہ ویڈیو فارمز اور آڈیوز سے لوگوں کو پاکستان میں اس طرح کارنر کرنے کی بڑی پرانی مثال ہے اور اس کے چیمپئن عمران خان صاحب ہیں یہ بھی یاد رکھیے اس لیے کہ آہ وہ یاد ہے جیرمن نیب والی ویڈیو وہ کہاں سے آئی تھی کہاں پر چلی تھی آہ نیوز ون نے کس طرح اس کے پھٹے چلائے تھے کہ آج شام کو ایسی خبر آ رہی ہے پھر اس کے بعد وہ یہ تو ان کا کارنامہ ہے پھر محمد زبیر والی ویڈیو which is جو انہوں نے کہا کہ وہ فیک ہے تو یہ آہ پھر ایک ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہ دور حکومت اس کی جب آہ وہ فورت فلور کی پرائم نسٹر ہاؤس کے فورت فلور کی ویڈیوز آئیں گی تو آپ کو پتا چلے گا ایک تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آہ بات بڑی عجیب ہے دوسری آہ بات یہ ہے کہ یہ آہ اب اگر اس کا تسلسل ہو گیا اگر یہ آہ سلسلہ ہی شروع ہو گیا کہ ویڈیوز آنے ہی شروع ہو گئی تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے مجھے جو اس پہ بات کرنی ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ میں مذہبی معاملات پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا لیکن جن صاحب کے بارے میں جو کہ پرائم نسٹر صاحب ہے ایک مفتی صاحب جو کہ ان کے نکاحاں ہیں بڑے کلوز فرنڈ ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو ایک طرف تو وہ ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ وہ ہے جو ہمیں پبلک میں عمران خان کا نظر آتا ہے جہاں ریاست مدینہ سے کم بات ہی نہیں ہوتی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کم مثال ہی نہیں دی جاتی تو آپ کے اقوال کیا ہے اور آپ کے عامال کیا ہیں تو مذہب کا نام لے کر کیا آپ نے بائیس کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تو یہ بڑا ایسپیکٹ ہے اس پہ لوگ یقیناً سوچیں گے دوسرا جو خبر ہے وہ ڈاکٹر نومان نیاز اور شویب اختر کے حوالے سے جو ان کی لڑائی ہوئی ہم پی ٹی وی میں رہے ہیں میں نے اپنے کریئر کا اور زیادہ تر لوگوں نے اپنے کریئر کا آغاز پی ٹی وی سی کیا پی ٹی وی میں جو مہمان ہوتا ہے یہ دوسرے پولٹیکل ٹاک شوز جو پرائیوٹ چینلز کی ہوتے ہیں اس کی نسبت وہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے پی ٹی وی میں جو مہمان ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی محترم ہوتا ہے ایک ایکسٹرا کیر کی جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فیملی چینل ہے اور ہم گالم گلوچ پہ بلیو نہیں کرتے ہم بتمیزی پہ بلیو نہیں کرتے اور آپ اپنے مہمان کو زیادہ قدر دیتے ہیں مہمان بھی وہ جو دنیا کا بہت بڑا سپرسٹار ہے سو میل کے حوالے سکی سپیڈ سے جس نے گین کرائی ہو انڈیا میں جا کر پاکستان وہ جو ٹنڈلکر اور جو ڈرائیوڈ کی وکٹے ہیں وہ کسے بھول سکتی ہیں ساری دنیا کومنٹ لیتی ہے اس شخص کے اور آپ نے اس کو پی ٹی وی پہ بلایا اور پی ٹی وی پہ بٹھا کر اچھی طرح ضلیل کیا یہ پی ٹی وی کی روایت نہیں ہے ایسا پی ٹی وی میں نہیں ہوتا یہ بہت بڑی غلطی لگتی ہے میزبان کی کوئی بھی سچویشن ہوں مظلوم ہمیں یہ بتایا گیا تھا کوئی گالی بھی دے دے یا کوئی لڑنے پر بھی آمادہ ہو جائے دھینگا موشتی ہونے لگے مارک اٹھائی ہونے لگے تو آپ کے پاس بیسٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بریک لے لیں آپ بریک لے لیں وقفے میں اشتہار چلتے رہے جو بھی مسئلہ ہے اچھا ہے غلطی کس کی ہے غلطی کس کی نہیں ہے یہ ایک الہیدہ بات ہے اس کے اندر وقفے کے اندر وہ مسئلہ سیٹل کریں اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ آنے رہے لیکن کل جو ہوا وہ بہت ہی ٹرائجک تھا کہ دنیا بھر کے سپر سٹارز کرکٹرز جو پاکستان مہمان آئے ہیں اس کے سامنے ایک پاکستانی سپر سٹار کی اتنی بیزتی کی گئی کہ سکرین پر اسے نکال دیا گیا اور یہ مثلا ہم ہماری خوشیوں میں کوئی نہ کوئی بھنگ رنگ میں بھنگ ضرور ڈال دیتا ہے مدتوں کے بعد پاکستانی ٹیم کسی انٹرنیشنل ایونڈ میں حصہ لے رہی ہے اور کسی جگہ پاکستان کو فتوحات ہو رہی ہیں سارا پاکستان خوش ہے شویب اختر خود بہت خوش ہے اور وہ بہت بڑے لیجنڈ اور سٹار آہ باولر ہیں ساری دنیا میں ان کا احترام ہوتا ہے دنیا کے سارے کرکٹر ان کے دوست ہیں اور ہم اس سٹار کی کیا عزت کر رہے ہیں ہم چلے سٹار کی عزت کو تو چھوڑے ہم پاکستانی کرکٹ کا پاکستانی آہ ملک پاکستان کے ملک کا کیا منظر پیش کر رہے ہیں کیا ہمیں اپنے سٹار کی عزت نہیں کرنی آتی ڈاکٹر نومان نیاز بھی ہمارے دوست ہیں بہت علم ہے ان کے پاس کرکٹ کا ان کا اپنا میوزیم بھی ہے کرکٹ کا لیکن ڈاکٹر نومان نیاز بہت کرکٹ کے بارے میں جاننے کے باوجود آہ شویب اختر نہیں ہے شویب اختر بہت بڑا کھلاری ہے اور پاکستان کی عزت پاکستان کا تاج پاکستان کا سرمایہ ہے اب آہ پہلے کوئی زمانہ ہوتا تو اس بات پر بڑا سیریس نوٹس لیا جاتا اور کچھ لوگ نکالے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آہ ایک کرکٹر جو وزیر اعظم ہے جو ایک کرکٹر اس وقت وزیر اعظم ہے اس کی حکومت میں ایک سٹار کرکٹر کے ساتھ اتنا بہیمانہ سلوک کیا تو دیکھئے اب حکومت اس پہ کیسے ریاکٹ کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی